اسلام علیکم وائٹلز آج کی اس اپیسوڈ میں ہم اسلامی جہاد کی قیقت کے بارے میں جانیں گے اسلامی جہاد کی قیقت میں انسانی جان کا کیا احترام ہے اور ہم لوگوں تک آج تک انسانی جان کے احترام کے بارے میں کیا کچھ پہنچا ہے یا کونسی تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں آج ہم اس اپیسوڈ میں اس کا تذکرہ کریں گے انسانی تمدن کی بنیاد جس قنون پر قائم ہے اس کے سب سے پہلی دفع یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہیں انسان کے تمدنی حقوب میں اولین حق زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کے تمدنی فرائز میں اولین فرض زندہ رہنے دینے کا فرض ہے دنیا کی جتنی شریعتیں اور مذہب قوانین ہیں ان سب میں احترام نفس کا یہ اخلاقی اصول ضرور موجود ہے جس قنون اور مذہب میں اسے تسلیم نہ کیا گیا ہو وہ نہ تو مذہب انسانوں کا مذہب اور قنون بن سکتا ہے نہ اس کے ماتحت رہ کر کوئی انسانی جماعت پور امن زندگی گزار سکتی ہے نہ اسے کوئی فروغ حاصل ہو سکتا ہے ہر شخص کی اکل خود سمجھ سکتی ہے کہ اگر انسان کی جان کی کوئی قیمت نہ ہو اس کا کوئی احترام نہ ہو اس کی کوئی حفاظت کا بندوبست نہ ہو تو چار آدمی کیسے مل کر رہ سکتے ہیں ان میں کس طرح باہم کاروبار ہو سکتا ہے انہیں وہ امن و اتنان اور وہ بے خوفی اور جمعیت خاطر کیوں حاصل ہو سکتی ہے جس کی انسان کو تجارت، سنت اور زراعت کرنے دولت کمانے، گھر بنانے، سیر و سفر کرنے اور مطمدن زندگی بسر کرنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے اگر آپ زوریات سے قطع نظر کر کے خالص انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی کسی ذاتی فائدہ کی خاطر یا کسی ذاتی عداوت کی نظر اپنے ایک بھائی کا قتل کرنا بدترین قصاوت اور انتہائی سنگ دلی ہے جس کا اتقاب کر کے انسان میں کوئی اخلاقی بلندی پیدا ہونا تو درگنار اس کا درجہ انسانیت پر رہنا بھی محال ہے دنیا کے سیاسی قوانین تو اس احترام حیات انسان کو صرف سزا کے خوف اور قوت کے زور سے قائم کرتے ہیں مگر ایک سچے مذہب کا کام دلوں میں اس کی صحیح قدر و قیمت پیدا کرنا ہے تاکہ جہاں انسانی تازیر کا خوف نہ ہو اور جہاں انسانی پولس روکنے والی نہ ہو وہاں بھی بنی آدم ایک دوسرے کے کھونے نہاق سے محفوظ رہیں اس نکتہ نظر سے احترام نفس کی جیسی صحیح اور موثر تعلیم اسلام میں دی گئی ہے قرآن میں جگہ جگہ اس تعلیم کو دل نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیڑھ کا قصہ بیان کر کے جس سے ایک نے ظلمن دوسرے کو قتل کیا تھا فرمایا گیا ہے کہ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کو یہ لکھ کر دے دیا کہ جو کوئی کسی کی جان لے بغیر اس کے اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت ایسے ہیں جو زمین میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس تلیم کے اولین مخاطف وہ لوگ تھے جن کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی اور جو اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اولاد سے چیز کو بھی قتل کر دیتے تھے حرمت نفس کی یہ تلیم کسی فلسفی یا معلم اخلاق کی کابش فکر کا نتیجہ نہ تھی اس کا موثر صرف کتابوں اور مدرسوں تک محدود رہتا بلکہ درقیقت وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی جس کا لفظ لفظ ہر مسلمان کا جزوے ایمان تھا جس کی تعمیل تلقین اور تنفیز ہر اس شخص پر فرض تھی جو کلمہ اسلام کا قائل ہو پس ایک چوتھائی صدی کے قلیل عرصہ میں ہی اس کی بدولت ارد جیسی خونخار قوم کے اندر احترام نفس اور امن پسندی کا ایسا مادہ پیدا ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق قادسیہ سے سنا تک ایک عورت تنہا سفر کرتی تھی اور کوئی اس کے جان و مال پر حملہ نہ کرتا تھا حالانکہ یہ وہی ملک تھا جہاں پچیس سال پہلے بڑے بڑے کافلے بھی بے خوف نہیں گزر سکتے تھے پھر جب محضب دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ قومت اسلامیہ کے تحت آ گیا اور اسلام کے اخلاقی اثرات چار دان کے عالم میں پھیل گئے تو اسلامی تعلیم نے اس کی بہت سی گلتکاریوں اور گمراہیوں کی طرح انسانی جان کی اس بے قدری کا بھی استثال کر دیا جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی آج دنیا کے مذہب قومنین میں حرمت نفس کو جو درجہ حاصل ہوا ہے وہ اس انقلاب کی نتائج میں سے ایک شاندار نتیجہ ہے جو اسلامی تعلیم نے دنیا کے اخلاقی محول میں برپا کیا ورنہ جس دورہ طریق میں یہ تعلیم اترتی تھی اس میں انسانی جان کی فیل حقیقت کوئی قیمت نہ تھی ارک کے خونخواریوں کا نام تو اس سلسلہ میں دنیا نے بہت سنا ہے مگر ان ممالک کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی جو اس زمانہ میں دنیا کی تہذیب و شائستگی اور علم و حکمت کے مرکز بنے ہوئے تھے روم کے کولوسیم کے افثانے اب تک طریقے صفحات میں مجود ہیں جن میں ہزار بار انسان شمشیر زنی کے کمالات اور رومی امراض کے شوق تماشا کی خاطر نظر ہو گئے مہمانوں کی تفریق کے لیے یا دوستوں کی توازہ کے لیے گلاموں کو درندوں سے پھڑوا دینا یا جانوے کی طرح زیبہ کر دینا یا ان کے جلنے کا تماشا دیکھنا یورپ سے ایشیا کے اکثر ممالک میں کوئی معیوب کام نہ تھا قیدیوں اور گلاموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دے دے کر مارنا اس اہت کا عام دستور تھا جہر خونخوار امراض سے گزر کر یونانو رومہ کے بڑے بڑے حکمہ فلسفہ تک کے اجتہادات میں انسانی جانوں کو بے قصور حلا کرنے کی بہت سی وحشیانہ صورتیں جائز تھی باپ کو اپنی اولاد کی قتل کا پورا حق تھا ماں کے نزدیک انسان کا خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی کوئی برا کام نہ تھا بلکہ اسے باعزت فیل کہا جاتا تھا کہ لوگ جلسے کر کے ان میں خود کشیاں کیا کرتے تھے حد یہ ہے کہ افلاتون جیسا حکیم بھی اسے کوئی بڑی مصیبت نہ سمجھتا تھا شوہر کے لیے اپنی بیوی کا قتل بلکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے کسی پالتو جانور کو زیبا کر دے اس لیے قانون یونان میں اس کی کوئی سزا نہ تھی جیور خشا کا غوارہ ہندوستان ان سب سے بھرا ہوا تھا یہاں مرد کی لاش پر زندہ عورت کو جلا دینا ایک جائز فیل تھا اور ان کے مذہب میں اس کی تقیر تھی شدر کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی اور نہ صرف اس بنا پر کہ وہ گریب برہما کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے اس کا خون برہمون کیلئے حلال تھا وید کی آواز سن لینا شدر کیلئے اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے کان میں پیلا ہوا سیسا ڈال کر اسے مار ڈالنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری تھا جل پرواہ کی رسم عام تھی جس کے مطابق ماں باپ اپنے پہلے بچے کو دریائے گنگا کی نظر کر دیتے تھے اور کساوت کو اپنے لیے موجب سعادت سمجھتے تھے ایسے طریق دور میں اسلام نے آواز بلاند کی لا تقتل نفس اللہ تھی حرم اللہ الا بالحق انسانی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر اس وقت جبکہ حق اس کے قتل کا مطالبہ کرے اس آواز میں ایک قوت تھی اس لیے وہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچی اور اس نے انسان کو اپنی جان کی صحیح قیمت سے اگاہ کیا ہوا کسی قوم یا کسی ملک نے اسلام کی ہلکہ بغوشی اختیار نہ کی ہو اس کی اقلاقی زندگی اس آواز کا کسی نہ کسی حد تک اثر قبول کیے بغیر نہ رہی اجتماعی طریقہ کوئی انسان پسند عالم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کی اقلاقی قوانین میں انسانی جان کی حرمت قائم کرنے کا فخر جتنا اس آواز کو حاصل ہے اتنا پہاڑی کے آواز یا ہنسہ پر مدرمہ کی آواز کو حاصل نہیں